جنت کا بازار کیا جنت میں بھی بازار ہوگا حضرت سعید بن مسید تابعی سے روایت ہے کہ ایک دن بازار میں ان کی ملاقات حضرت ابو حریرہ سے ہوئی جس پر حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح مدینی کے بازار میں آج ہم دونوں کی ملاقات ہوئی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت کے بازار میں بھی ہم دونوں کو ملائے حضرت سعید نے یہ سن کر دریافت کیا کہ کیا جنت میں بھی بازار ہوگا حضرت ابو حریرہ نے فرمایا ہاں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے اپنے عمال کی فضیلت وہ بردری کے لحاظ سے جنت میں مقیم ہوں گے یعنی جس کے عمال جتنی زیادہ اور جتنی عالی ہوں گے اسی اعتبار سے اسے بلند تر اور خوب تر مقانات اور منازل ملیں گے پھر انہیں دنیاوی ایام کے اعتبار سے جمعہ کے دن اجازت دی جائے گی اور وہ سب اس دن اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے جو ان کے سامنے اپنا عرش ظاہر کرے گا جنتیوں کو دیدار کرانے کیلئے وہ جنت کے ایک بڑے باغ میں جلوہ فرما ہوگا اس باغ میں مختلف درجات کے ممبر یعنی نور کے ممبر موتیوں کے ممبر یاقود کے ممبر سونے کے ممبر اور چاندی کے ممبر رکھے جائیں گے جن پر جنتی بیٹھیں گے یعنی جو جنتی جس مرتبہ کا ہوگا وہ اسی لحاظ سے اپنے ممبر پر بیٹھے گا نیز ان جنتیوں میں سے جو جنتی کم مرتبہ کا ہوگا وہ مشک و کافور کی ٹیلو پر بیٹھے گا لیکن ٹیلو پر بیٹھنے والے لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ وہ ممبر اور کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگ جگہ و نشستگاہ کے اعتبار سے ان سے افضل ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس دن اپنے پروردگار کو دیکھ سکیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یقیناً کیا تم دن میں سورج کو اور چودوی رات میں چاند کو دیکھنے میں کوئی شبہ رکھتے ہو ہم نے حرض کیا ہرگز نہیں فرمایا اسی طرح تمہیں اس دن اپنے پروردگار کو دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا دیدار الہی کی اس محفل میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جسے پروردگار تمام حجابات اٹھا کر براہ راست ہم کلام نہیں ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حاضرین میں سے ایک شخص کو مخاطب کر کے فرمائے گا کہ اے فلا بن فلا کیا وہ دن تجھے یاد ہے جب تو نے ایسا اور ایسا کہا تھا یہ سن کر وہ شخص گویا توقف کرے گا اور اپنے کیوی گناہوں کے اظہار میں تعمل کرے گا اس پر پروردگار اسی کچھ احد شکنی یاد دلائے گا جس کا اس نے دنیا میں ارتکاب کیا ہوگا تب وہ شخص عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار کیا آپ نے میرے وہ گناہ بخش نہیں دی پروردگار فرمائے گا بے شک میں نے تیرے وہ گناہ ماف کر دی ہے اور تو میری اسی مافی کی نتیجے میں آج اس مرتبے کو پہن جائے پھر وہ لوگ اسی حالت اور مرتبے پر ہوں گے کہ ایک بادل آ کر ان پر چھا جائے گا اور ایسی خوشبو برسائے گا کہ اس جیسی خوشبو انہوں نے اس سے پہلے کبھی کسی چیز میں نہیں پائی ہوگی اس کے بعد ہمارا پروردگار فرمائے گا کہ اٹو اور اس چیز کی طرف آؤ جو ہم نے تمہاری عظمت کے باعث تیار کر رکھی ہے اور تم اپنی پسند و خواہش کے مطابق جو چاہے لے لو یہ سن کر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ اس بازار میں پہنچیں گے جسے فرشتے گیرے ہوئے ہوں گے اس بازار میں ایسی ایسی چیزی موجود ہوں گی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی داننے تو نہیں ہوگی اور نہ کسی کی دل میسا تصور آیا ہوگا موسیقی موسیقی